فرینڈز جب بھی گھر میں کوئی سبجی نہ ہو تو پیاز ٹماٹر آم ملی جاتے ہیں تو اسی سے ہم آج سبجی بنا کے تیار کریں گے بہت سوازشت اور یہ ریسپی اگر آپ نے ایک بار کھالی تو آپ بار بار بنانا چاہوئے دوستو بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے تو یہاں پہ میں نے دو ٹیبل سپون کے قریب مسٹرڈ آئل گرم کر لیا تھا ویڈیو تھوڑا سکپ ہو گیا ہے اور اس میں آدھا چمت جیرہ ایک چوتھائی ٹی سپون کے قریب میں نے ہنگ اور ایک لمبا کٹا ہوا بڑے سائز کا پیاز کاٹ کے ڈال دیا ہے دوستو اور اس کو ہم تھوڑا سا دو منٹ کے لیے بھون لیں گے اچھے سے تو یہ ہمارا تھوڑا گولڈن پرائی ہو چکا ہے ابھی ڈال دیں گے اس میں ادھرگ لسن کی پیسٹ اس میں لسن تھوڑا سا دو چار کلیاں زیادہ جاتی ہیں دوستو تو اس میں لسن تھوڑا اچھے سے ڈالیے گا اور ایک بار ہی کٹا ہوا ڈال دیں گے اس میں ٹماٹر اس کو ہم اچھے سے میکس کر لیں گے اور جب تک ٹماٹر ہمارے سوٹ نہ ہو جائے تب تک اس کو ڈھکن لگا کے ہم پکا لیں گے دو تین منٹ تک تو ٹماٹر ہمارے پک چکے ہیں بہت ہی جلدی یہ بن کے تیار ہو جاتی ہے اور کھانے میں لا جواب بنتی ہے تو ایک بار اس ریشپی کو ٹرائی جرور کیجئے گا تو یہ ہمارے پک چکے ہیں اچھے سے ابھی ڈال دیتے ہیں اس میں مسالہ ایک چمچ میں نے لال مرچی پاوڈر ڈالا ہے آدھا چمچ ڈال دیں گے اس میں حلدی پاوڈر اور ڈیٹھ چمچ ڈالوں گی میں یہاں دھنیا پاوڈر دوستو دھنیا پاوڈر تھوڑا زیادہ جائے گا کالی مرچے ڈالیں گے کٹیو ہی ایک چوتھائی ٹی سپون کے گریب اور اسی ساتھ کسوری میتھی ڈال دوں گی تھوڑی سی اس سے اس کا فلیور اور بھی زیادہ اچھا ہے گا تو اس کو بھی ہم اچھے سے مکس کر دیتے ہیں مسالوں کو کچھ سیکنڈ کے لیے ہم اچھے سے پکا لیتے ہیں تاکہ ہماری جو گریوی ہے وہ اچھی بن کے تیار ہو ابھی ایک ٹیبل سپون کے قریب میں نے فریش ملائی کا استعمال کیا ہے آپ چاہو تو بٹر بھی ڈال سکتے ہیں اور ایک ٹیبل سپون ہی فریش دہی لیا ہے یہاں پہ دہی بہت زیادہ کھٹا نہیں ہونا چاہیے دوستو نہیں تو یہ اچھی نہیں بن کے تیار ہوگی سبجی تو اس کو ہم اچھے سے مکس کر دیتے ہیں فلیم ہمیں میڈیم رکھنی ہے دوستو زیادہ فلیم ہائی نہیں رکھنی ہے نہیں تو یہ دہی وغیر ہے یہ پھٹ جائے گا تو اس کو لگاتار چلاتے ہوئے ہم پکا لیتے ہیں اس کو بھی ڈھکن لگا کے ایک منٹ کے لیے ہم پکا لیں گے اویل سپریٹ ہو چکا ہے دوستو تو گریوی ہماری یہ مسالہ ہے جو پوری طرح سے پک چکا ہے ٹماٹر پیاز ہے پوری طرح سے گل چکے ہیں دوستو تو ابھی ہم اس میں ایڈ کریں گے تھوڑا پانی تین چار ٹیبل سپون کے قریب میں نے یہاں پانی ڈال ہے دوستو اس کو بھی ہم اچھے سے مکس کر دیں گے اور اس کو ڈھکن لگا کے پھر سے دو تین منٹ ہاں ہم پکا لیں گے میڈیم آنس پہ تو دو تین منٹ کے بعد دیکھو ہماری گریوی یہ جو پوری طرح سے پک چکی ہے بہت ہی بڑیاں دکھ رہی ہے اور کھانے میں اتنی ٹیشٹی بنتی ہے یہ اور ابھی ہم ایڈ کریں گے اس سے اندر باقی کی چیزیں یہاں پہ میں نے بڑے سلائسز میں ایک بڑے سائز کا پیاز کاٹ لی ہے دوستو اور ساتھ میں ایک شملا مرچ بڑے سائز کی اور دو تین ہری مرچیں فرنس ان کو سلائسز میں کاٹنا ہے اور اسی سٹیج پہ ہمیں اس کو ڈالنا ہے کیونکہ ان کو ہمیں کرنچی رکھنا ہے بہت زیادہ ہمیں اس کو نہیں پکانا ہے تو اس کو ہم اچھے سے مکس کر دیتے ہیں مسالے میں اور ساتھ میں نمک ڈال دیتے ہیں سواد کے انصار میں نے یہاں ایک چمس نمک ڈالا ہے تو اس کو بھی ہم اچھے سے مکس کر دیتے ہیں اور ابھی ڈھکن لگا کے اس کو دو منٹ کے لیے پکا لیتے ہیں تو فرنس دو منٹ کے بعد تھوڑے سے پیاز ٹماتر جو ہے یہ شملا میرچ اور پیاز ہے وہ تھوڑے سے سوپٹ ہو چکے ہیں ابھی ڈال دیں گے ٹماتر ٹماتر بھی میں نے بڑے سائز کا لیا ہے وہ بھی سلائسز میں میں نے کاٹ لیا تھا تو اس کو مکس کر دیتے ہیں اچھے سے اس کو پھر سے ایک منٹ کے لیے ہمیں پکانا ہے فرنس یہ ویڈیو میں ہمیں دیکھنے میں زیادہ ٹائم لگ رہا ہے یہ بہت ہی جلدی بن کے تیار ہوتی ہے ابھی ڈال دیں گے اس میں پانی تو پانی میں نے یہاں آدھا گلاس ڈالا ہے تھوڑا سا پانی اس میں اور ایڈ کریں گے تو آدھا گلاس کے قریب میں نے یہاں پانی ڈال دیا ہے دوستو اور ابھی ڈھکن لگا کے اس کو پھر سے پکا لیں گے تو تین چار منٹ کے بعد ہماری سبجی ہے جو ریڈی ہو چکی ہے دوستو ابھی لاسٹ میں آپ اس میں گرم مسالہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور ہرادہ نیاں بھی اگر آپ کو پسند دو تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں تو ہماری سبجی ہے یہ بن کے تیار ہو چکی ہے دوستو تو امید کرتی ہوں آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک شیئر کومنٹ جرور کیجئے گا ساتھ ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب بھی جرور کر دیں